شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی سودری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی افقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز سامیات میری پیاری بہنوں آج میں جو وزیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں یہ جمعی رات اور جمعے کے حوالے سے خاص ہے جمعی رات اور جمعے کے آپ نے اس وزیفے کو لازمی کرنا ہے اور اللہ کے حضور رو کر گرگڑا کر اولاد کے حوالے سے دعا مانگنی ہے ویسے تو یہ وزیفہ حاجت کے لیے ہے حاجت کا مطلب ہے کہ ہماری ضرورت وہ چیز جو ہم اللہ سے بہت زیادہ چاہتے ہیں تو ہم وہ اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے مانگ سکتے ہیں تو یہ وزیفہ میں خاص طور پر ان کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے تاکہ وہ اس طرح سے اللہ سے دعاوں میں اپنے لئے اولاد کی نعمت مانگ سکیں وزیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں میرے سبسکرائبر نہیں ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ لگ بل آئیکن کو پریس کر دینے سے میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں آ جاتی ہے آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں فیس بک کے میسنجر میں محر اسلام کے میسنجر میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں وائس میسیج میں آپ مجھ سے رابطہ کیجئے آج کا وزیفہ درود تنجینہ کے حوالے سے خاص ہے میں درود تنجینہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی انشاءاللہ آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے کوشش کیجئے کسی بھی کاری کی آواز میں درود تنجینہ کو اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور بار بار ان کے ساتھ دھورائیے تاکہ آپ کے تلقص ٹھیک ہو سکیں ہماری دعائیں اسی لئے قبول نہیں ہو پاتی کیونکہ ہم غلط عربی بولتے ہیں غلط عربی میں دعا مانگتے ہیں اور اس کے معنی بدل جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں تمہیں تمہاری پکار کو سنتا ہوں تمہاری دعاوں کو قبول کرتا ہوں تو جو ہم مانگیں گے اللہ وہی دیتا ہے اور پھر ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تو مانگتے ہیں تو ہمیں دیتا ہی نہیں ہے تو یہ کفر کے الفاظ ہم اپنی زبانوں سے بیان کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ نے درود تنجینہ کو پڑھنا ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد صلی اللہ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقدیلنا بہا من جمیع الحاجات وتطاہرنا بہا من جمیع السیات وترفعنا بہا اندکا علی درجات وتبلغنا بہا اقصال غیات من جمیع الخیرات فی حیات وبعد الممات انکا علا کل شہین قدیر تو اس کو آپ نے روزانہ تین سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنی اللہ تبارک و تعالی سے حاجت کو طلب کرنا ہے اولاد کے حوالے سے اپنے لئے دعا کریں تو ان تمام بہن بھائیوں کے لئے دعا کریں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر بھی رحم کرے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے آسان لگی ہے آپ خود بھی کریں گے اپنے پیار اقصال شیئر بھی کریں گے دعا کریں گے